اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ اور سب سے مستنت پروجیکٹ تو نواز شریف تھا سیاست میں عمران خان کے پاس کوئی جعوید بھی عداد نہیں تھا پرکستان کی سیاست میں میری نظر میں سب سے بڑی تبدیلی دو ہزار چھے میں تھی اور وہ تھی میسا کے جمہوریت عمران خان اگر دو ہزار اٹھارہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور جنرل باجوا کے اس پروجیکٹ کا حصہ نہ بنتے اس ووٹر میں جو دو ہزار تیرہ میں پہلی مرتبہ ووٹ دے نے نکلا جس کے لیے وہ ایک امید تھی اسے نہیں پتاتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ اور سب سے مستنت پروجیکٹ تو نواز شریف تھا جس کو لاہور جمخانہ میں کرکٹ کٹ پہنے ہوئے تھا کرکٹ کھیل رہا تھا وہاں سے چیف سیکریٹری اٹھا کے جنرل جیلانی کے لون میں لے گیا اور جنرل جیلانی نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں اتفاق فاؤنڈری میں انہوں نے کہا میں فائننس کو ڈیل کرتا ہوں انہوں نے کہا آج سے آپ فائننس منسٹر ہیں یہ مائنسٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جس نے پاکستان میں نظریاتی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس لے کر آئے اور وہ گلے اس لیے پڑے کیونکہ ظلفقار علی بھٹو کو بلکل اسی طرح کا اینارو دیا گیا تھا کہ آپ کو ٹرکی بھیج دیتے ہیں آپ کی پوری فیملی کو بھیج دیتے ہیں کچھ نہیں ہوں گا یہ بھٹو صاحب نے نہیں یہ غلام مصطفہ جتوہی نے جا کے جنرل زیاؤلق سے بات کی جس کے گواہ جنرل آل فسن بھی ہیں بھٹو کو جب پتا چلا تو اس نے بیگم بھٹو سے کہا یہ کس نے تم لوگوں سے کہا ہے میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تم مجھے تاریخ میں کہ وہ مارنا چاہتی ہے اور اس کی فانسی سے وہ عمر ہو گیا یہ پاکستان کی اس پولٹیکل ڈیریکشن امران خان کو میں از ایک کرکٹر اور میں کم سے کم نائنٹین ایٹی نائن سے جانتا ہوں کیونکہ کرکٹ میں لکھتا بھی رہا ہوں کھیلتا بھی رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کرکٹ سیلیکشن میں امران خان کتنے ایروگنس تھے نہیں مجھے اس کو کھلانا ہے سیلیکشن کمیٹی کوئی سیلیکٹ کرتی تھی امران خان اپنی پسند کے لوگ کوئی ان کردہ چاہتے تھے سلیم صافی کا ایک کولم ہے امران خان کی نفسیات کے اوپر اس کولم میں اگر وہ اس فیملی کا تجزیہ کرتے کہ اس فیملی کے اندر کیا ایسی چیز ہے آپ ماجد خان کو اٹھا لیں آپ جعوید برکی کو اٹھا لیں آپ امران خان کو اٹھا لیں ایٹیٹیوڈ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ماجد خان اور امران خان میں نہیں بنتی ہے اگریشن سیاست میں امران خان کے پاس کوئی جعوید بھی عداد نہیں تھا اور شاید اگینز ڈا ایج ایج فیکٹر جو تھا جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ تھا انہوں نے پہلا نیریٹیوڈ کیا پیش کیا دیکھیں یہ دو پارٹیاں جو ہیں آپ اس میں لڑتی رہتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی وہ دوسری پارٹی تو آپ لے کر آئے تھے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں پہلی پارٹی کو شکست دینے کے لیے آپ کا پہلا پروجیکٹ فیل ہوا 1977 میں جب آپ نے حفیظ پیرزادہ اور ممتاز علی بھٹو کے ذریعے ایک پیرلل پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کی پھر نیشنل پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کی پھر غیر جماعتی انتخابات بنانے کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی اور پھر ایک پروجیکٹ محمد خان جنیجو لا کے دیا جس نے سرپرائز کیا سب کو پاکستان کی سیاست میں سب سے یونیک کریکٹر محمد خان جنیجو کا ہے جس کی پہلی پارلمنٹری تقریر یہ تھی کہ دیموکریسی اور مارشل لائک ساتھ نہیں چل سکتے اور اس کو جب جنرل مجیب جو سیکریٹری انفرمیشن تھے انہوں نے اس لائن کو سینسر کیا تو جنیجو نے جنرل مجیب کو سیک کر دیا وہ جنیجو جس کو جنرل زیولک لائیا تھا اس نے شہری آزادیاں دے دی جنرل زیولک بہت ناراض تھا جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو واپس آئیں اس نے جنرل سے لے کے بیروکریٹس تک کو سب کو چھوٹی گاڑیوں میں بٹھا دیا اس نے تمام پولٹ جو عمران خان جو چیز نہیں کر سکے یا اور اس کے پاکستان کی سیاست میں میری نظر میں سب سے بڑی تبدیلی دو ہزار چھے میں تھی اور وہ تھی میسا کے جمہوریت جہاں وہ دونوں پولٹیشن جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے اس پر دستقت کرنے سے پہلے یہ اطراف کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے ہیں ہم دونوں کو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا عمران خان اگر دوہزار اٹھارہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور جنرل باجوا کے اس پروجیکٹ کا حصہ نہ بنتے وہ شاید سمجھے کہ میری اس کے بعد کب الیکشن ہوگا میں کیسے پرائم منسٹر بنوں گا اس سوچ نے جو بھی وہ تھا عمران خان کا اپنا ویجن اس لیے کہ لوگوں کے نظر میں تو وہ ایک آنسٹ آدمی تھا ایک ایسا کرکٹر جس نے جس نے نیوٹرل ایمپائرز وہ کیے متعارف کرائے ایک ایسا کرکٹر جس کے بارے میں تمام چیزیں میچ فکسنگ کا الزام نہیں لگا تو وہ جو چیز تھی اس نے یوٹ کو اس نے ان قاندانوں کو جو کبھی پولنگ اسٹیشن تک نہیں جاتے تھے وہ لے کے گیا انہوں میرے نظر میں جو یہ سیٹ بیک ہے دوہزار اٹھارہ کا پروجیکٹ اور دوہزار بائیس کا پروجیکٹ سوائے شخصیت بدلنے کے اور کیا بدلہ ہے آپ نے پہلے لوگوں سے کہا کہ یہ کرپٹ ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے جب تک پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں بند نہیں ہوگا یہ تبدیلیاں آتی رہیں گی اس لیے ہم شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہم شخصیت کے پیچھے چلے جاتے ہیں اس کا رومینس اوپر لے آتے ہیں اس کا رومینس ختم کر دیتے ہیں جو یہ سارے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں روزانہ شام کو ایک چیز بورڈ بچھا کر جب تک آج کیوں ایک چیز انسرٹینٹی کیوں پھیل رہی ہے اس لیے کہ آج پہلی مرتبہ میں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ساتھ کہیں کھڑی نظر آتی ہے اور جوڈیشری اور آپوزیشن ساتھ میں جو کہ ماضی میں نہیں ہوا تھا